نائم روزر ٹی وی مبارک جوید دوارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمارے ساتھ تین بڑے ہی پیارے دوست اس وقت کینڈا سے ڈاکٹر شیخ شریف صاحب اور جرمنی میں اس وقت موجود ہے شکور اسلام صاحب یہ بھی ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر چودری نازمت ناصر صاحب اس وقت یوکے میں موجود ہے تو دو پروگرام کے اسے آپ دیکھ چکی ہیں تیسرے میں یہ میں سب سے پہلے تو بڑی خوش ہوئی آپ تینوں سے یہ بات کر کے کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے دوست ہیں آپ اور ہمارے ناظرین یہ جب پروگرام دیکھیں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے کہ لمبے عرصے سے ساٹھ سال سے سبردست قسم کی دوستی قائم ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ تینوں کی دوستی قائم رکھے تو اس میں یہ بتائیں مجھے ذرا تھوڑا سا میں اس میں اضافہ کروں گا شکور اسلام صاحب آپ سے پوئیتا یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کے جو بچے ہیں تینوں کے وہ بھی اللہ کے وزر سے جماعت کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے تمام بچے مثلا میرا ایک بیٹا ہے اور پانچ بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ سب ہی اپنے اپنے جگہوں پہ جماعت کے ذمہ واریوں میں شامل ہیں ماشاءاللہ سب بچے اور نہ صرف یہ بلکہ ہمارے آگے بچوں کے بچے بچے بھی سب اسی طرح شامل ہیں جہاں جہاں جو ان کی عمروں کے لحاظ سے جو ذمہ واریوں پڑھتی ہیں جو جماعت کے ساتھ انتہائی تعاون کرنے والے ہیں جی ڈاکٹر شیخ شریف صاحب جی اللہ کے فضل سے وہ کرتے ہیں نا مول سے بیاد پیارا جی جی تو وہ اللہ کے فضل سے وہ میں دیکھ رہا ہوں اس سے خوشی بھی ہوتی ہے کہ وہ ہم سے بھی آگے بڑھ ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ سب عباد کے ساتھ اس طرح سے منسلک ہیں اور مات کے ساتھ تعاون اور کام یہ سب وہ انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ بلکہ آگے بھی جو بچے ہیں وہ دنیوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی اب میری بیٹی کا بیٹا ہے وہ اس میں امریکہ کا جو بچوں کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے اس کا علمی اس میں باقاعدہ وہ فسٹ آیا ہے ماشاءاللہ وہ قریباً گیہرہ سال کا ہے اور اسی طرح بڑے بیٹے کے دو بیٹے ایک بیٹی ہے اور چھوٹا بیٹا اس سے اس کے دو بیٹے ایک بیٹی ہے تو اللہ کے فعل سے ہمیں تو اس طرح ہے کہ جس طرح خدا نے دوبارہ ہمیں اولاد دے دی ہے ان کے ساتھ تو اتنا نہیں تھا جتنا ان بچوں کے ساتھ ہے ماشاءاللہ اور پانچوں وقت سے وہ پوتا میرا حظان دیتا ہے آگے ٹائم پر پھر جواد ہوتی ہے پھر نمازیں ہیں اسی طرح آنکہ کے لحاظ سے جمعہ اور عید بھی اسی طرح پڑھی اور یہ بچوں کا یہ آپ نے پوچھا لیکن آپ نے بیگماد کا نہیں پوچھا ابھی آتا ہوں بیگماد کی طرف ماشاءاللہ میں آتا تھا چوری صاحب سے بھی پوچھ لیں پہلے چوری صاحب بیگم بیگم آپ بیگماد کی طرف آتا ہوں وہ میں نے کے انڈ پر سوال کروں گا آپ سے چور صاحب آپ کے بھی بچے ماشاءاللہ جیسے یہ بتا رہے ہیں ہاں جی الحمدللہ میری بچوں کا اگر ذکر کیا جائے تو میری بڑی بیٹی جو ہے وہ یہاں پر یوکے میں میرے سے پہلے شفٹ ہوئی تھی اور وہ یہاں کی مرکزی لجنہ میں خدمات دیتی رہی ہے ماشاءاللہ جب بھی اس کو موقع ملتا ہے اس سکے سے باقی بچیاں بھی جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر جو جرمنی میں ہے وہ صدر ہے جماعت کی لجنہ کی تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ان کے بچے جو ہیں وہ بھی خدمت میں مشغول ہیں اچھا یہ آپ بیگمات کا بھی مہینے کا پوچھ لیتے ہیں کیونکہ ظاہر آپ تینوں نے آپ گھر میں بھی رہنا ہے تو یہ بتائیے شکور اسلام صاحب آپ بتائیے کہ بچوں کی تربیت میں بیگم صاحبہ کا کافی یعنی کہ میند تو ہوتی اس میں شامل بات یہ ہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ میری بیگم کا بچوں کی تربیت میں مجھ سے زیادہ پارٹ ہے تو وہ مبالغہ نہیں ہوگا کیونکہ میں جماعتی ذمہ واریوں میں اللہ تعالیٰ کے فرض سے مجھے تمام جوگوں پر جہاں پر بھی میں رہا ہوں بہت ذمہ واریاں دا کرنی پڑی ہیں میں آپ کو پتا نہیں سکتا میرا دل نہیں پتا کہ میں اپنے بارے میں آپ کو مزید بتاؤں ورنہ خدا کے فرض کتنی ذمہ واریاں مجھ پر تھیں اور میری بیگم نے اس لحاظ سے مجھے بلکل آداد رکھا ہوا تھا اور بچوں کے تربیت جو تھی وہ ان کی تھی جی جی البانیا میں بھی میری بیگم میر ساتھ تھی ماشاءاللہ اور البانیا میں ان کو صدر رجنابی کا بھی اہم شعبہ دیا ہے ماشاءاللہ یہ یہ دو ہزار تین کے بعد تیس سال کا سترہ سال صدر ہوتا ہے خراچی جی اچھا اچھا شکور صلی اللہ صاحب بعض مکمل کر لیں پلیس ہاں جی تو اللہ تعالیٰ کے فرض سے میری بیگم کا آپ اچھوں کی چربیے کی سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت بڑا پارٹ مین پارٹ ان کا رہا میں تو اس طرح کہ کیوں کہ میں زماعتی ذمہواریوں نے رہتا تھا گھر سے بہت دور مثلا قائد کی مجھے ذمہواریوں ملی پریزن جماعت کی مجھے ذمہواریوں ملی پھر میں نے اس کی تبلیغ کے سلسلے میں آپ کو بہت دیکھ البانیہ میں رہا ہوں پھائیں سال پھر میں وہاں پہ رہا ہوں اپنا آئس لینڈ میں میں تو خود کیونکہ ان زمانیز تو میری بیگم کو تربیت کا زیادہ موقع ملے اور خدا کے فرض سے انتہائی احسن رنگ میں مرانی کریم کی تعلیم دینا بچوں کو ہر ایک سلسل کرنا اور اس کے بعد ملے کے بچوں کو بھی تربیت دینا اور قرآن کریم پڑھانا یہ ان کا بطیرہ ہوا جزاک اللہ اچھا یہ چور صاحب سے چور صاحب آپ اسے میں نے کہا پہلے پوچھنوں ہر دفعہ آپ بات میں بات ہوتی ہے بات میں چلیں گے چور صاحب آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ اگر دین کی خدمت کر رہے ہیں لیکن آپ کے گھر سے آپ کی بیگم صاحب ساتھ دیں گی تو پھر ہی آپ کر سکتے ہیں بننا تو مسائل پیدا ہو جاتی ہے بلکہ صحیح میری بیگم جو ہیں یہ کراچی میں بھی ایک زون تھا مارٹن روڈ لیاقت آباد جماعتوں کا ملا کر تو اس میں ان کے پاس اہم ذمہواریاں تھی میرے خال میں ستر ستر تو نہیں ان کو کہتے تھے لیکن نگران کہتے تھے پھر جب یہ جرمنی شفٹ ہوئی ہے سیونٹی سکس میں اور یہاں کنظیم قائم ہوئی ہے لجنہ کی تو یہ اس رحاظ سے پہلے بھی ایک صدر تھی لیکن باقیدہ جب نظام شروع ہوا ہے مقرم منصور احمد خان صاحب کے وقت میں یہ پہلی صدر جو ہیں اس تک سے ان کو کام کرنے کا موقع جرمنی کی پورے جرمنی کی نیشنل صدر اس کے بعد جماعت بڑھتی گئی اور پھر حلقوں میں بھی صدر رہی اور کئی شبن نائف صدر کے طور پر بھی کام کیا بہرحال بہت زیادہ مصروف آپ نے آپ کو رکھا اور میں جو زیادہ تر جماعتی خدمات میں مصروف رہتا تھا اور یہاں آ کر خاص طور پر تو بہرحال یہ تعاونی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے فارق رخ رخ میں دین کی خدمت کرتا رہوں جزاک اللہ بہت شکریہ عجید شیخ صاحب عجید آپ کو اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ تینوں کی ہسٹری ایک ہی ہے اچھا ماشاء پھر تو بڑی اچھی بات ہے میری بیگم بیس سال وہاں کراچی میں لجنہ کی صدر اپنے ایریہ کی دستگیر اور عزیز آباد یہ ایریہ تھا جی جی وہ ضائع نگران بھی رہی اور یہ صدر بھی رہی اور نہ صرف یہ کہ اپنے بچوں کی تربیت بلکہ میرے دوسرے بھائی بہنوں کے بچوں اور دیگر غیر ان کو پڑھنا پڑھانا یہ ساری ان کی مصروع ویات ہوتی اور بینک کی لائف چونکہ شکور صاحب کوئی تھی ساتھ ہومی پہ تھی جماعت کا میں تو رات کو بارہ ایک مہنی تک گھر پہنچ تھا تو یہ سارا انہوں نے اس طرح سے سیٹ ماشاءاللہ زبردر آپ کی واز ہی کارلے ذرا پھر گئی واز جی ہر ہفتے حضور کو دعا کے لئے خط لکھتی تھی اور جب ملاقات کے لئے گئے تو حضور نے پہچان لیا کہ یہ بچی ہے ہر ہفتے مجھے خط اس کا ملتا اس طرح سے بھی جب اس نے انٹیننشپ کیا اور اس پہ نیفرالوجی میں وہ اس نے وہاں ٹاپ کیا پھر وہ میڈیسن میں اس نے ٹاپ کیا اب اس وقت اللہ کے فرد سے وہ امریکہ میں اپنا یہ کام نبا رہی ہے اس کا میہ بھی پیڈیٹریشن ہے ڈاکٹر ہے کراچی کے مشہور ڈاکٹر تھے ڈاکٹر ہاں امرس انساری ان کا بیٹا سب سے چھوٹا بیٹا بہت شکریہ ٹائم بہت کام ہے ہمارے پاس آب لیکن میں پچھلے دو تین منٹ یہ بتائیے سوال میں بھی کارل تین کی شادیاں جو تھی رینج مہری تھی یا لب مہری تھی بلکل ارینج تھی اور اللہ نے توفیق دی کہ باوجود چھوٹا ہونے کے شکور اسلام صاحب کی شادی میں سب سے ایکٹیو پارٹ ادا کی اور ناز صاحب کی شادی میں بھی ناز صاحب کی شادی میں بھی حیدرباد برات لے کے جانا وہاں پہ ان کو پیغم کو لے کے آنا پھر آگے ان کو پنجاب بھجوانا سارا تو سارا وہ اس طرح میرے سامنے چل رہا ہے اچھا اب ایک منٹ ہے تینوں کے پاس سب سے پہلے شکور اسلام صاحب کوئی پیغام چند سیکنڈ میں پلیس تقریباً جلدی میں میرا خدا تعلیٰ اسلام اور اہم جس کی برکت سیکھ ماشاءاللہ چود صاحب میں سب کوئی مشوار جاتا ہوں چود رہی ناصرہ ہے میرا بھی یہی الفاظ ہیں کہ جو بھی انعامات مجھ پر یا میری اولاد پر ہوئے ہیں وہ میز اور میز کلافظ سے وابستگی کے نتیجے میں ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور حضور یہاں حضور کا بلانہ جو ہے وہ بھی بہت بڑی نعمت میرے لئے ثابت ہوا ہے اگر جرمنی میں ہوتا تو پتہ بھی نہیں کسی کوئی ہونا تھا یہ رسالہ کا بہت بڑے حسان ہے میرے پیرام یہ ہے کہ خلیفہ وقت اور خلافت کے ساتھ جڑے رہیں ماشاءاللہ اور سمینہ و آتانہ اپنا نصب بنائیں دعائیں کریں دعائیں کریں ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت شکریہ آپ تینوں کا ناظرین یہ ہم نے ایک سپیشل پروگرام آپ کے لئے آج سوچا تھا کہ پتہ چلے تھوڑا سا مختلف تھا کافی دنوں سے مذہبی طور پہ کچھ پروگرام پیش کر رہے تھے تو آج میں نے کہ یہ تین دوست ہیں ان کی بھی سنیں کہ یہ کس طرح چل رہے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تینوں کا جو میں نکال لائے جو کینڈا والے ہیں وہ تھوڑے تیز ہے دونوں میں سے نا کیوں جی ٹھیک نکال اللہ مجھے ذمہ داری سوک دی تھی میں نے کہا کہ نہیں یہاں سب کی بولنے کی بات ہے میں اس میں آپ کی نمائندگی نہیں کروں گا لیکن پھر بھی مجھے اللہ نے توفیق دی اور یہ آپ کو ایک پروگرام اور کرنا پڑے گا جس میں یہ جماعتی خدمات جماعت کے ساتھ تعلق اور خاندانی طور پر جماعت سے تعلق ابھی کر لیتے ہیں نادر ایک پروگرام اور کرتے تو جڑے نائن برزر ٹی وی کے ساتھ سبسکرائب کرنا مت بولے ابھی آرے شاٹ بریک کے بعد